ہونے لگا ہے ہر سو دیکھو ہونے لگا ہے ہر سو دیکھو چرچا جہے زگی لانت کا روکو اس کو روکو اس کو برنا ہوگا حال برائی سمت کا جب سے ہوا ہے جب سے عام رواج ہوا ہے لانت تل کے جہے زو کا تلک جہے زبیان کے تلک جہے زبیان کے بینر تلے سجایا اور رچائے گیا ہے میرے دوستو اس تنظیم کا واحد مقصد جہے زبیان جیسی ہلاکت خیز وبا سے اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو پاک کرنا ہے میرے دوستو یہ ایک ایسی وبا ہے جس کی زد میں کتنے عظیم گھروندیں اجڑ گئے کتنی عظیم ماں کے گود اجڑ گئے بلکہ کتنے عزتدار باپ کے سر جھک گئے اور ایک عظیم خاندان کی بیٹ میں ادھر ادھر تہل دے تمام معزز سامین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد پنڈال کے انتر تشریف لائے تاکہ بازابتہ نات کے مشاعر کا آغاز کیا جائے کیونکہ فیریس طویل ہے اور سبھی شہرہ جو ہمارے فیریس میں جن شہرہ کے نام ہے جو معزز سامین ہے جو میمانہ نے کرام ہے وہ سبھی حضرات تشریف لائے سبھی اسٹیج پر جنوہ افروز ہے تو میں سامین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد پنڈال کے انتر تشریف لائے تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کی زد میں آتا کتنے عظیمی گھرانی کی بیٹیا ایک چھوٹے سے چھوٹے طبقے کے گھروں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جانے پر مجبور ہوئی اور حد تو یہ کہ ہمارے گھرانی کی بیٹیا غیر قوم کے ساتھ راہے فرار اختیار کی اور اس وبا کی زد میں کتنے ایسے غریب گھرانے ہیں جو صبح و شام اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں میرے دوستوں کہ عزت کے رکوانوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا عزت کے رکوانوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا بیٹی گھر کی عزت بازاروں کا سامان کیا عزت کے رکھوالوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا بیٹی گھر کی عزت بھی بازاروں کا سامان کیا اور باپ کی خور پر پر بیٹی نے موت لگالی سینے سے باپ کی خور پر پر بیٹی نے موت لگالی سینے سے ایک جہز کی لالک جس نے گھر گھر کو شمشان کیا بھائی کیا کہنے بہت خوب تو میرے دوست میں چاہتا ہوں کہ اس حسدی اختص پر جس کی شان میں آج کا یہ نادیہ مشاہرہ مناقب کیا گیا ہے میں لبکشائی کرنے کی جسارت کرتا ہوں اور آپ کے خوبصورت ذوق کے اور خوبصورت سماعتوں کے تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں کہ میرے دوستوں جب وہ اللہ اپنے حبیب کو اس روئے زمین پر پیدا کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈالتا ہے میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ نائے ہوتے تو دریہ کو روانی نہ ملی ہوتی وہ نائے ہوتے تو سورج کو شوائے نہ ملی ہوتی وہ نائے ہوتے تو موجوں کو تغیانی نہ ملی ہوتی وہ نائے ہوتے تو پنج وقت کا نماز کا تصور بھی نہ ہوتا وہ نائے ہوتے تو قرآن کا نزول ہی نہ ہوا ہوتا اگر کہنے کی اجازت دیجئے تو کہہ دو کہ وہ نائے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا میرے دوستوں جب وہ اللہ اپنے حبیب کو روح زمین پر پیدا کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈالتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے میں عجیب قیفیت میں سوش کرتی ہوں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے میں جب رات کی تاریکوں میں سوتی ہوں تو چاند اور ستارے جھوک کر عقیدت سے سزدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عامنا فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے میں جب اپنی سہیو کے ساتھ کھوئے پر پانی لانے جاتی ہوں تو کھوئے کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے میرے دوستو حضرت عبدالبطلی فرماتے ہیں کہ بیٹی آخر بتاتو سہی تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے تو حضرت عامنا فرماتی ہے کہ ابا حضور جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے اما یہ در و دیوار کا مہکنا تو دور میرے بطن کا مہکنا تو دور میں جس جگہ تھوک دیتی ہوں وہ زمین محتر اور شہداب ہو جاتی ہے سنتے جائیے کہ خدا نے علیف ریقہ قرآن میں نبی کو امین بنا دیا خدا نے بالی کا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا خدا نے تالی کا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا خدا نے تالی کا قرآن میں نبی کو تاقیب بنا دیا خدا نے جیتی کا قرآن میں نبی کو جمین بنا دیا خدا نے حالی کا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا خدا نے خالی کا قرآن میں نبی کو ختم الرسول بنا دیا خدا نے تالی کا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا خدا نے زالی کا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا خدا نے رالی کا قرآن میں نبی کو رحمت اللی العالمین بنا دیا خدا نے ذا لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا خدا نے سینلی کا قرآن میں نبی کو سیراج مدیرہ بنا دیا خدا نے شینلی کا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا خدا نے صادقا قرآن میں نبی کو سابر و صادق بنا دیا خدا نے ذا لکھا قرآن میں نبی کو زامن بنا دیا خدا نے طالقا قرآن میں نبی کو تاریخ و تاہر بنا دیا خدا نے ذا لکھا قرآن میں نبی کو زفر بنا دیا خدا نے عین لکھا قرآن میں نبی کو علم و عابد بنا دیا خدا نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا خدا نے فالکہ قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا خدا نے کافرکہ قرآن میں نبی کو قاہر بنا دیا خدا نے کافرکہ قرآن میں نبی کو قریب بنا دیا خدا نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لائر بنا دیا خدا نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیر بنا دیا خدا نے نول لکھا قرآن میں نبی کو نظیر بنا دیا خدا نے واؤ لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا خدا نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حادی بنا دیا خدا نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا تو یہ ہے میرے دوستو میرے نبی کی شاد کہ جب وہ اللہ اپنے حبیب کو اس لئے زمین پر پیدا کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیہ ہی خوبیہ ڈالتا ہے اب آئیے دوستو میں اس خوبصورت شائر خوبصورت لبو لہجے کے شائر کو دعوت سخن دیتا ہوں اجان ویسروں کے ساتھ کہ میرا مالک میری خواہی سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے ادھر سے اسٹیج بیدار ہوں میرا مالک میری خواہی سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے کہیے سبحان اللہ میرا مالک میری خواہی سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی بکڑیا جالے قبودر بھیج دیتا ہے اور وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو اے 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 اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا کہیے سبحان اللہ وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو میرے دوستو وہ ایسی شخصیت ہے کہ انا فلک پہ چڑھا کے گراہ بھی دیتی ہے یہ قد آوروں کو بونا بنا بھی دیتی ہے نواز دی ہے تاجے زرز یہ شورت یہ خات میں عزت بنا بھی دیتی ہے میرے دوستو بولیے سبحان اللہ بولیے بولیے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ میرا مالک میری خواہی سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی مکڑیا جالے کبودر بھیج دیتا ہے اور وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالیم کی کہانی کو وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے